پیسہ بات میں گندم کا کوٹا بہال نہ ہونے پر آٹا چکی مالکان نے مہکوی خوراک کے دفتر کے باہر بھوک ہرٹالی کیمپ لگا لیا چکی مالکان کہتے ہیں کہ کوٹا بہالی تک بھوک ہرٹالی کیمپ جاری رہے گا کوٹا ڈیڑھ ماہ قبل بند کیا گیا کبھی ایک عذر تو کبھی دوسری دلیل آٹا چکی مالکان کو تحال کوٹا نہیں ملا جس پر چکی مالکان نے بھوک ہرٹالی کیمپ لگا لیا سرکاری سطح پر ایک ہزار چار سو پچھتر روپے کے عوض ملنے والی گندم کی سپلائی بند ہوئی تو اپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت تہیس سو روپے فی من اور آٹے کی قیمت اسی سے پچاسی روپے فی کلو گرام جا پہنچی آٹا چکی مالکان بھی ڈٹ گئے کہتے ہیں جب تک کوٹا بہال نہیں ہوگا بھوک ہرٹالی کیمپ جاری رہے گا کوٹا بند کر کے ہمیں ہمارا معاشی قتل کیا گیا اور اب مارکیٹ میں چوبیس روپے گندم کا ریٹ ہے جو بھوک ہرٹالی ہم نے کیمپ لگایا ہوئے انشاءاللہ عزیز ہم جاتاک ہمارا چکی کوٹا جاری نہیں کرتے ہم انشاءاللہ بھوک تک جاری رکھیں گے ادھر ڈپٹی کمیشنر فیصل آباد محمد علی کہتے ہیں کہ آٹا چکیوں کا کوٹا بہال کرنے کے لیے سمری حکام کو بھیج دی گئی ہے جلد گندم کی سپلائی بھی شروع کر دی جائے گی کوٹا بند ہونے سے نہ صرف کم مقدار میں آٹا خرید کر گزر بسر کرنے والے شہری مسائل کا شکار ہیں بلکہ آٹا چکی مالکان کو بھی مسائل کا سامنا ہے